نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے سندھی بلوچی سرحدی پتھان چل پڑے گھر بار چھوڑ بے سرو سامان چل پڑے ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان کیونکہ یہ تھا قائد آزم کا پاکستان صاحب صدر ایک جذبہ جنوب جس کی تپش کو اپنے سینوں میں محسوس کرتے اور کبھی ہمت نہ ہارتے ہوئے ایک ایسی جستجو کرنے کے بعد آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا من کرتا ہو آج سے تقریباً چھتر سال پہلے کا یہ وہ واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کی سکت اگرچہ میں خود میں محسوس نہیں کرتا پھر بھی اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو الفاظ کی مالا میں پرو کے ایک بہت معمولی سی کاوش کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا واقعہ اتنا عظیم ہے جو تاریخ انسانی نے کبھی نہ رکم کیا ہو جذبہ اتنا بے لوز کے جس کے سامنے دو عالم کی ہر مخلوق بے بس نظر آئے اور مقصد اتنا عظیم کے جس کے لیے اس کائنات میں لفظ انسان کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک جملہ لے کے رہیں گے پاکستان ہر کسی کی زبان پر ایسا جاری ہوا کہ بظاہر ایک انہونی سی بات نہ صرف رونوان ہوئی بلکہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی گیا چلو کہ توڑ کے رکھ دیں ستم کی زنجیریں چلو کہ توڑ کے رکھ دیں ستم کی زنجیریں حسین خواب کے منظر سبھی عمر کر دیں برے سگیر کے وہ تمام مسلمان جو ذہنی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جگڑے جا جگے تھے ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے نہ ہی تیز و تن توفانوں کو دیکھا اور نہ ہی بپھرتے سیلابوں کو بلکہ اپنی ایک الگ ریاست خدادات کے لیے ہر طرح کی جانی اور مالی قربانی پیش کی ایک معصوم بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ہر گھر کی ایک اپنی داستان تھی جو قائد عظم کی ایک پکار پر لپیک بول اٹھے اور پاکستان زندہ بات کے فلک شگاف ناروں سے پورا خطہ گونج اٹھا وہ لے کے حوصلہ و عظم بے پناہ چلے جو لوگ ہستے ہوئے قتل کا چلے غریب نکلے رجس و خواں تو اہل دل نے کہا کرو سلام کے حمد کے بعد شاہ چلے چودہ اغسط انیس سو سانتالیس یعنی آزادی جس کا مطلب وہی سمجھتا ہے جو اس سے پہلے کی تاریکی میں جیا ہو کائنات کی ایک ایسی نعمت جس کے حصول کے لیے غیر محمولی تحریک چلی اور وہ روشن صبح تلو ہوئی جب پاکستان مارز وجود میں آیا یہ کہہ کہ دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں یہ کہہ کہ دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں تاریخ تان لکھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی محض ایک قوم کی ایک الگ بطن کے لیے جدو جہد ہی نہیں بلکہ اس تاریخ میں اور بھی بے پناہ رنگ شامل ہیں مثلا اتنی بڑی حجرت دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جب لاکھوں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک صرف اپنی آزادی کے لیے چل پڑے یوں لفظ حجرت کا مطلب بھی واضح ہوا ایک اور لفظ قربانی بھی اسی سے عبارت ہوا جب لاکھوں لوگوں نے اپنے بسے ہوئے گھروں کو چھوڑ اور نئے گھر بسانے چڑے جب انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا اور اپنے پیارے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست سب کو یا تو چھوڑ دیا یا پھر ایک لفظ پاکستان پر قربان کر دیا جس کو توفاں سے علجنے کی ہو عادت محسن جس کو توفاں سے علجنے کی ہو عادت محسن ایسی کشتی کو سمندھر بھی دعا دیتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ کی پرعظم اور ولولہ انگیز قیادت میں جب ایک ارادہ کر لیا تو پھر صرف قدم بڑھائے تفسرے نہیں کیے صرف احترام کیا تنقید نہیں کی علامی کی تاریخ رات بلاخر اپنے اختتام کو پہنچی اور برے سغیر کی سرزمین پر ایک الگ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی آزادی کا سورج تلو ہوا تو جیسے گلشن میں بہار آ گئی پرندے چہک اٹھے پھول مہک اٹھے کشمیر سے کراچی تک ہر چہرہ پرونک ہو گیا مساجد آباد ہو گئیں اور اس خطے میں تاریخ جس قوم کو اقلیت لکھتی تھی اس زندہ قوم نے اکثریت کا درچہ پا لیا آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاک وطن کو صدا سلامت رکھے اور یہ خطہ صدا پھلے پھولے روز قیامت تک اس خطے پر ہمیشہ پائندگی اور تابندگی کے حسین سائے رہیں آمین یا رب العالمین واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا